اسلام علیکم روال کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریہ سن ہوں گے خوشباش ہوں گے عشاء اللہنگی کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فرنڈز آج جو ہے میں بہت ہی مزیدار سی چھٹ پٹسی ماش کی کھڑی ڈال بنانے لگی ہوں یہ بہت ہی ایزی اور بہت چندلی بن جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھیں جناب یہ ہے میں نے ماش کی ڈال کو بھیگو کے رکھا تھا ہاتھا گھنٹے کے لیے اور میں اس کو چولے پر چڑھا رہی ہوں تقریبا ہمیں پندرہ منٹ اس کو جو ہے بوائل کرنا ہے کچھ نہیں ڈالنا اس میں ابھی ہم صرف اسے بوائل کر رہے ہیں پندرہ منٹ کے لیے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی کافیت تک خوشک ہو چکا ہے اور یہ گل بھی چکے ہے اور چلا کے دیکھیں جب اس سٹیج پر اتنا سا پانی رہ جائے تو ہم جو ہے اپنی باقی کی چیزیں اس میں اٹھ کریں گے بہت مزے کہ بہت چلدی بننے والی یہ دالیں یہ دیکھیں میں نے اس میں نمک آپ اکورڈن ٹو ٹیسٹ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں ایسے میں نے یہ آدھرک اس میں نمک اٹھ کریا ہے اور یہ ادھرک جو بارک چوپ کیا ہوئے ہیں اور یہ کھاری میں چھمرے سے کٹی ہے یہ اٹھ کریں گے اس میں اور بلکل اس میں زیادہ مسائلیں نہیں ہیں لیکن یہ بہت مزے دار لگتے ہیں آپ اچار کے ساتھ اسے کھائیں تو بہت مجھے تو پرسنل ہی بہت بزند ہے بہت اچھی لگتی ہے اچھی سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے دم پہ ہی چھوڑ دیں گے ڈھک دیں گے اور اسے پکنے دیں گے بلکل دیمی آج پہ اب اس کے بھگار کی تیاری کرتے ہیں اب ہم اس کے بھگار کی تیاری کرتے ہیں تھوڑا سا ہم آئل لیں گے ٹو سے ٹری ٹیون سپون اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہے لیسن زیرا اور مرچ ہمارے پاس موجود ہیں اس کا ہم بھگار میں لگائیں گے سب سے پہلے مرچ کو تھوڑا سا کرکڑا لیں گے اور اس میں پیاز آپ کریں گے لائٹ براؤن سے ہمیں کرنی ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہم نے اور دیکھیں براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اپنا لیسن ایڈ کریں گے اس کو بھی بلکل براؤن سا کریں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ایوش کہ میں آپ کو سنگا سکتی اور زیرا ایڈ کر دیں گے ہمارا بھگار بلکل جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اس ٹیٹ میں ہم چورہ پن کر دیں گے کہ ہماری چیزیں چلیں ہم نہیں اور اب یہ تمام چیزیں ہم اپنے دال میں ڈالیں گے اور دیکھیں جناب کتنی کلرفل سے یہ دال بن چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جھٹ پٹ یہ بنی ہے بلکل بھی اس میں ٹائم نہیں لگا اور دال ہمارے بلکل ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے کھڑی دال کتنی کلرفل سے کتنی اچھی لگ رہی ہے ربوت قیال رکھیں گا مجھے دعاو میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو